ریالٹی ہی ہم آپ لوگوں کا ساتھ شیئر کرتے ہیں دوسرا یہ بھی تھوڑا سا منشن کر دیا کریں کہ اگر بندے پاکستان میں بزنس مین ہے کروڑوں رپیہ لوگوں کے پاس ہے وہ ان کے پاس وہاں پہ اپوچنٹی نہیں مل رہی اس ٹائن کام کی اگر لوگوں کو آپ یہ شہورد دے دیں کہ آپ پاکستان سے یہاں پہ دو کروڑ یا تین کروڑ رپیہ لاکھے نویسٹ کریں تو آپ کو ٹی آر سی بہت سانی مل جائے گی یہاں پہ گھر خرید لیں آپ کو ٹی آر سی مل سکتی ہے اس بارے میں بھی اپوچنٹی لوگوں کو بزنس مین کو خاص کر کے یہ چیز سے آگاہ کریں پاکستان میں لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے بزنس مین کو گائیڈ کریں پاکستان میں کہ آپ یہاں پہ آئیں یہاں پہ اپنا بزنس میں نے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آزربائی جان میں سکسیس کیسے ملتی بزنس مین یہاں پر کامیاب کیسے ہو سکتا نکامی کی وجہ بھی میں نے اولاب لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہاں پر جو مین ریزن ہے وہ لینگویج بیریئر ہے لینگویج میں ہوتا ہے کہ آپ آزربائی جان میں جو مرسلی لوگ ہیں ان کو انگلیش نہیں آتی اور آپ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو آزلی نہیں آتی تو اس میں آپ جو میڈل مین ڈالتے ہونا وہ آپ لوگوں کی نکامی کے بہت بڑی وجہ بنتی فیسال کے طور پر آپ آئیں اگر آپ نے کسی بزنس کسی ایک ساتھ دیل کرنی ہے آپ اس میں مجھے ترانسلیٹر لے جاتے ہو تو آپ کو کیا پتا کہ میرے دل میں کیا ہے میں آپ سے سن کر اس کو آزری میں بتا رہا ہوں آزری والے سے سن کر آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں نہ اس کو آپ کی سمجھ آرہی نہ آپ کو اس کی سمجھ آرہی تو درمیان میں میں کیا گیم کھیڑ رہا ہوں آپ لوگوں کو پتا نہیں اس لئے میں کہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے آزری والے جان میں بزنس کرنا ہے بزنس کرنا یا کامیابی حاصل کرنی ہے تھوڑا سا سر اپنے اوپر انویسٹ کریں انویسٹ ایسے ہوتا ہے اگر جس بندی کے عمر 40 یر تک ہے تو وہ سٹوڈنٹ ٹی آر سی لے لیں قریبا تھوڑا سا خرچہ ہے لیکن یہ ہے کہ ان فیوچر وہ اگر لاکھوں کروڑوں کی ڈیل کرنا چاہتا ہے تو اس کا منی اس کے اپنے سیف ہو جائے گی لڈوگر کے اندر کیا ہے میں تو اکثر یہی کہتا ہوں شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات جانتے ہی کسی کے اندر کیا ہے آپ یہاں پر آئیں جو بھی دوست ہیں بزنس من ہیں یا کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اچھے کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہیں یا کوئی بزنس اپرچونٹی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں آزربائیجان میں بزنس اپرچونٹی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جب تک آپ ٹائم انویسٹ نہیں کرتے آپ سکسس حاصل نہیں کر سکتے لاس سوال زہربہ یہ ہے ابھی آپ کی بات میں سے مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے لیے فوٹی ایئر ایج ہونا ضروری ہے یا اس سے بف اگر دو سال بف ہے یا تین سال کیا اس کو سٹوڈنٹ ایئر سی نہیں ملے گی سر ای اصل میں پہلے تو ایسے تھا یا تقریباً ایک سال پہلے یہاں پر ففٹی فائنڈ ایئر اول لوگوں نے بھی ایمیگریشن نے تھوڑے سکتی کر دی اس لیے یونیورسٹی تو ایکسپٹ کر لیتی ہے جو فوٹی ایئر سے اباب بھی ہو لیکن اگر ایمیگریشن ٹی ایئر سے نہیں دے تو اس کی جو فی سے وہ ضائع ہو جو ہونے کے چانس ہیں اس کے لیے بہترین اپشن ہے جو ون ایئر کا بیزنس ملٹیپل ویزا ہوتا ہے جس میں آپ وان ایٹی ڈیز مسلسل رہ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑے تھوڑے کر کے رہنا چاہتے ہو تو آپ پورا سال رہ سکتے ہیں وان ایٹی ڈیز آپ نے ایک سال میں یوز کرو یا مسلسل یوز کر کے جا سکتے ہیں اور کسی بندے کو کسی کنٹری کو سمجھنے کے لیے رونڈ بوٹ میرے خیال میں چھ مہینے انف ٹائم ہوتا ہے اور تھوڑی سی زبان سیکھے آئے یہاں پر ون ایئر کا ملٹیپل ویزا لے آزربائیجان میں آجائے اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ بھی ہے لیکن آپ معقول سی ریایش رکھیں کوئی ایک تیچر آئے کارلے آزربائیجان میں مل جاتی ہیں جو تقریباً سو منات میں دو سو منات میں آپ کو لیکچر دینا شروع کر رہے تھے آپ اس میں ساتھ آزری سیکھیں اس کے بعد جو آپ کی فوکس ہے جو آپ کا بزنس ہے جس میں آپ کا ایکسپیڈینس اس پر اپنا فوکس کریں اور اس کو فانڈ اوٹ کریں اگر آپ کو لگے کہ اس بزنس میں سکوپ ہے تو وہ بزنس کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بزنس میں سکوپ نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ نے اوپر جو خرچ کیا اس سے آپ نے اپنے لاکھوں کے روپے بچا لی اور واپس چلے جائیں کسی کے کہنے پر میرے کہنے پر کوئی اور بھی ہے یہاں پر کسی کے کہنے پر زہور بھائی زیادہ سٹیکر ویزے کا تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ سٹیکر ویزا بندہ کس طرح لے سکتا ہے سر سٹیکر ویزا آزربائیجان کا ایسے ملتا جو آزربائیجان کی جو فارن منسٹری ہے وہاں سے ایک یہ اپروول ویزا ہوتا ہے وہاں سے یہ انیمیٹیشن نکلتی ہے یہاں پر آزربائیجان کی جو ویل نون کمپنیاں بڑی آزریوں کے کمپنیاں ہیں جن کے وہاں پر ریفرنس ہے وہ وہاں سے نکلواتے ہیں اس کی وہ فیس چارج کرتے ہیں کچھ دوست پانسو ڈالر چارج کرتے ہیں کچھ اس سے کام اور کچھ اس سے زیادہ اور پاکستان میں اس کی جو فیس ہے اور وہ اٹھائی سو ڈالر ہے وہاں پر ایک دوست ہے اسکندر شاہ اس کا اکثر ذکر کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے خیال سے جب آزربائیجان کا پہلے بھی سٹیکر ویزا تھا تو وہ آزربائیجان کو وہی ڈیل کرتا تھا وہ آزربائیجان بیسی کو بہتر طریقے سے جانتا تھا اس لیے میں اس کو ریفر کرتا ہوں وہ پچاس ڈالر لیتا ہے اور آپ کی فیل بنا کر آپ کو ویزا لگوا کر دے دیتا ہے